مدان کیلئے تیاریاں انتم چرن میں لوگ سبا کے باقی چرنوں کے لئے چناو پچار میں آئی تیزی پردھان منطری نریندر مودی بھاچپا کے پکش میں اور کانگریس ادھیکش راہول گاندی کانگریس کے پکش میں کر رہے ہیں ریلیاں کڑبندن نیتا مایاوٹی اور اکھلیش آدب نے بھی کی جن سبھائیں یو پی بوٹ کی ہائی سکول انٹرمیڈیٹ پرکشاؤں کے پرنام گھوشت دس وی ککشا میں کانگریس نے میرچ سوشی میں پہلا اسطحان پرابت کیا جبکہ باروی ککشا میں باقبت کے تنوں تو مر رہے پہلے اسطحان پر مایاوٹی کے مقیمند کاریکال میں کسٹ سرکاری چینی ملو کی بکرکی سی بی آئی نے شروع کی جانت دس چالو ملو سہت اککس ملو کو بازار در سے کم داموں پر پیجھ جانے سے سرکاری خزانے کو گیارہ سو نیاسی کروڑ دوپے کا ہوا تھا نقصان نمسکار میں ہوں سمرین صدقی اور اب سمہ چار وستار سے لوگ سبھا چناؤ کے چوتھے چرن کے لیے آج شام پچار تھم جائے گا دیش کے نو راجیوں کی اکھتر سیٹوں پر انترس اپریل کو ووٹنگ ہوگی چوتھے چرن میں اتر پردیش کی تیرہ سیٹوں کے لیے مددان ہوگا ان میں کنوچ انناو کانپور فاروق آباد جھاسی حمیرپور اور ہردوئی کی لوگ سبھا سیٹیں شامل ہیں آج کے بعد ان سیٹوں پر چناؤ لڑنے والے امیدوار گھر گھر سمپر کر کے مدداتاؤں سے اپنے پکش میں وہ ڈالنے کی اپیل کریں گے اس بیچ نرواشا نیوگ میں چوتھے چرن کے مددان کے لیے سبھی تیاریاں پوری کر لی ہیں پولنگ پارٹیوں کی روانگی کے انتظاموں کے ساتھ ہی مددان کے اندرو پر سرکشہ کے ویاپک پربند کیے گئے ہیں ساتھی مدداتا جاگرکتا کے کارکرام آجت کر کے ادھک سے ادھک سنکھیا میں مدداتاؤں سے مددان کرانے کی اپیل کی جا رہی ہے کانگریس اور بھاچپا کے ساتھ باقی تمام دلوں کا پرچار بھی جا رہی ہے پردیش میں جہاں سپا بسپا رالوت گھر بندن ہے تو وہیں بیہار میں مہا گھر بندن کی نیتہ پرچار میں جھٹے ہیں پرچار کے ساتھ ہی نامانکن کا کارے بھی زور اوپر ہے لوگ سبھا کے باقی بچے جرنوں کے چناؤ کے لئے بی جی پی اور کانگریس کے ساتھ ساتھ تمام دوسری پارٹیاں بھی لگاتار چناؤی پرچار میں جھٹے ہوئی ہیں کیا سپا کیا بسپا کیا آر جی ڈی ہر پارٹی چناؤی بادوں کے ساتھ لوگوں کے بیچ پہنچ رہی ہے شروعات اتر پردیش سے کرے تو یہاں کے جالون میں بسپا پرموک مائیواتی اور سماجوادی پارٹی پرموک اکھریش عدب نے ایک سنجکت ریلی کی اور لوگوں کو سمبودیت کیا ریلی کو سمبودیت کرتے ہوئے بسپا پرموک مائیواتی نے کہا کہ آزادی کے بعد شروعات میں کیندر اور دیش کے ادھکان شراجیوں میں ستہ زیادہ تر کانگریس کے ہاتھوں میں رہی ہے لیکن دھیان دینے کے بعد یہ ہے کہ کانگریس کی لمبے عرصت تک رہی سرکار میں غلط نیتیوں اور کائی پرنالیوں کے چلتے اسے ستہ سے مہار ہونا پڑا ہے بسپا پرموک نے ساتھ یہ بھی کہا کہ بھاجپا نے پچھلے جنو میں کئی بادے کیے تھے لیکن سبھی کھوکھلے سابیت ہوئے وہیں ریلی کو سمبودیت کرتے ہوئے سپا دیاکش اکھلی شادو نے کہا کہ پرحان منتری پہلے چائے والا بن کر آئے تھے اور اب چوکیدار بن کر آئے ہیں ان پر کتنا بھروسہ کیا جائے جن سبھا میں بسپا پرموک مائیواتی مہا سچیف ستیش شنر مشرا اور مائیواتی کے بھتیجے آکاش آنند بھی موجود تھے ہمیں سرکار بنانے کا مہکہ ملتا ہے تو تب پھر ہماری سرکار یا دیش میں اتیق گریب پریواروں کو ہر مہینے چھ ہزار روپے دینے کی بجائے بلکہ اس کے ستان پر انہیں سرکاری ویڈ سرکاری چھتروں میں اس سائی روزگار دینے کی ہی پوری پوری جس کی وجہ سے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کی بھاشا بدل گئی ہے ہر نیتہ کی بھاشا بدلی ہوئی ہے انہیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ گھڑ وندن کا مقابلہ کیسے کریں گے ہمیں اور آپ کو ملاوٹی کہہ رہے ہیں لیکن یہ بھول گئے ہیں ہم مہا ملاوٹ نہیں ہیں ہم دیش کو مہا پریورتن دینے جا رہے ہیں دیش کو ایک نئی سرکار دینے جا رہے ہیں وہیں چنانوی سرگرمیوں کے بیچ بیحار کے سن مستق پور میں آر جیلی نیتہ چہیسوی آدب نے ایک چنانوی جنت سبھا کو سمبودیت کیا انہوں نے کہا کہ مہا گھڑ وندن کی سرکار غریبوں کو ساماجک نیائے کے ساتھ ساتھ آرثک نیائے بھی دلانے کا کام کرے گی ساماجک نیائے کے ساتھ ساتھ آرثک نیائے بھی غریبوں کے ساتھ کرنے کا کام کرے گی نیائے یوجرہ میں منم گیارنٹی ہے جو بارہ ہزار لوگ بارہ ہزار روپے ہر ایک پریوار تو ملنا ہی ہوگا یعنی دیش میں ایسا کوئی پریوار نہیں ہوگا جو بارہ ہزار کے نیچے کماتا ہوگا اور اس سے سب سے زیادہ لان بیہار کی لوگوں کو ہونے جارہا ہے اور بیہار میں بھی پچھلے ساماج کے اتی پچھلے ساماج کے دلے تو مہا دلے ساماج کے لوگوں کو یہ فائدہ ہونے جارہا ہے وہیں پنجاب میں نامانکن کا دور جاری ہے شلومنی اکالی دل پرمک سکپیر سنبادل نے فیروز پور سے نامانکن داخل کیا ہے نامانکن سے پہلے سکپیر نے اپنی پکنی اور کیندری منتری ہر سنبھت کو اور بادل کے ساتھ امریت سرستیت سوان مندر جا کر متھا ٹیکا اس موقع پر وہ نے کہا کہ بیہار منتری کو لوگوں کی شک کام نائے ہیں اور لوگ ایک بار پھر سے انہیں دیش کی اگوائی کرنے کا موقع دیں گے کام نائے دیتی ہوں جیسے پچھلی پانچ سال سے انہوں نے میند کری ہے مجھے پوری امید ہے کہ لوگ ان کی میند کو دیکھیں گے اور دیش کی اگوائی کرنے کا موقع دیں گے اس ویچ آم آدھے پارٹی نے شکربان کو دعویٰ کیا کہ پوروی دلی لوگ سوارکشتر سے بھاچپا کے پرتیاشے گوتم گمہیر کا نام مداتا سوچی میں دو بار درج ہے اور آپ نے ان کے خلاف اس ماملے میں تیس ہزاری عدالت میں آپرادک شکایت درج کی ہے پوروی دلی سے آپ کے امیدوار آتیشری نے کہا کہ یہ آفرادک ماملہ ہے اور گمہیر کو تکتال ایوگ کی قرار دیا جانا چاہیے دراصل باقی بچے چرنوں کے لیے لگاتار چنان پرچار تیز ہو رہا ہے چوتھے چرن کا چنان 29 اپریل کو ہوئے اور متوں کے گرتی 23 مئی کو کی جائے گی اور پردھان منطری نرین دمودی آج بھاچپا کی تین وجہ سنکل پریلیوں کو سمبودت کریں گے پردھان منطری نے اپنی پہلی ریلی کے نوج میں چناوی ریلی کو سمبودت کیا پردھان منطری نے کہا کہ ان کی سرکار نے پچھلی پانچ ورشوں میں وکاس کے ساتھ ساتھ دیش کی سرکشت پر بھی دیوشش دھیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ جب دیش سرکشت ہوگا تب ہی سامان نے جن جیون بھی بہتر تریقے سے چل سکے گا مہا ملیووٹی صرف اپنے ہی بھمش کی اپنے پریباروں کا ہی بھوشش سوچ سکتے ہیں دیش کے بھوشش کی چندہ ان کو نہیں ہے آپ آسوستر رہیے آپ نیا ہندوستان ڈرے گا نہیں نیا ہندوستان آتنکیوں کے گھر میں گس کر مارے گا جب دیش سرکشت رہے گا تبھی سامان نے مانوی کا جیون صحی سے چلے گا یہ آج پردھان بطری بننے کے سپنے دیکھ رہے ہیں انہوں نے دیش کو مجبوط بنانے کی ہمارے جوانوں کی رکشا کی کوئی یوجنا سامنے رکھی ہے کیا جو صرف اور صرف موڈی کو ہرانے کے لیے پاکستان کے جھوٹ کو ہی سچ مانتے ہو پاکستان کا ہیرو بننے کا خواب پالتے ہو سرجیکل سٹرائک کرنے والے ائر سٹرائک کرنے والے ہمارے سپوتوں سے سبوت مانگتے ہو ایسے لوگوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے جن سبا میں مکھی منتری یوگی عدیتات نے کہا کہ سپا بسپا کا گدبندن بھاجبہ کی جیت کو دیکھتے ہوئے ہی ڈر کے کارن ہوا ہے عام جن کی ایک ہی اممگ ہے اور ایک ہی تماننا ہے اور تماننا ہے پھر ایک بار موڈی سرکار پھر ایک بار موڈی سرکار تو موڈی سرکار کے اس لکسے پہ پراپت کرنے کے لئے ان تین اور سنسدیہ سیٹوں پر بھی بھارتی جنتا پارٹی کلواندن کے چار سو پلس کے لکسے میں کنوچ، اٹاوہ اور بھروک آباد کے تین من کے بھی جڑنے چاہیے اور بھائیوں بہنوں اس لئے جڑنے چاہیے کیونکہ دیش کے اندر لوگ کلیانکاری یو دنائے ہو قریب کلیانکاری کارکرم ہو یا پھر انفرسٹرکچر ڈبلامنٹ کے آنٹری پائی سرکسہ کے ماملے ہو یا پھر اس دیش کو دنیا کے سامنے مہا سکت کے روپ میں ستاپیت کرنے کا آدھنی پرہانمتری موڈی جی کے اس کے علاوہ پردھانمتری آج ہردوئی اور ستاپور میں بھی ریلی کو سمبودھت کریں گے کانگریس صدیقش راہل گاندی آجا میتھی کے جامو بلوک کے گاؤں نند مہر اور جگدیش پور کے رانی گنج میں پارٹی کی اور سے آئیو جد زندھبا کو سمبودھت کریں گے اور پردھانمتری نرین موڈی نے شکروار کو وارنسی لوگ سبا سیت سے اپنا نامانکن پتر داخل کر دیا ہے پردھانمتری نرین موڈی نے اس سے پہلے دوزار چودہ میں بھی وارنسی سے ہی لوگ سبا چناؤ لڑا تھا اور بھاری انتر سے جیت درج کی تھی نامانکن کی بات پردھانمتری نرین موڈی نے کاشو کی جنت کا بھارویاک کیا ایسا ماحول کچھ لوگ اب بنانے لگے ہیں کہ موڈی تھی تو جیت گئے جیت گئے جیت گئے اور اس لئے ووٹ نہیں کرو گے تو چلے گا کرپا کر کے ایسے لوگوں کی بات ہو کہ میں مت آئیے متدان یہ آپ کا حق ہے لوگ سبنے متدان کرنا چاہیے جادہ سے زیادہ متدان کرنا چاہیے اور لوگ سبنے متدان کرنا چاہیے سرکار مجبوط بنانی چاہیے اور دیش مجبوط کرنے کے لیے متدان کرنا چاہیے نامانکن داخل کرنے کے لیے پردان منصوری جب ڈی ایم کے دفتر پہنچے تو وہاں پر انڈی اے کے تمام سیوگی موجود رہے جس میں بھاچپا دھیکش امت شاہ کے علاوہ اکالی دل پرمک پرکاش سنگھ بادل جی ڈی یو پرمک نتیش کمار شف سینہ پرمک ادھف تھاکرے اور لوچپا پرمک گرامولاس پاسوان اپنا دل پرمک انپریہ پٹیل تامل نادو اپمکھے منطری پنیر سلوام اور نیڈا کے نیتا نیفیو پریو کیندریے گرہ منطری راجنات سنگھ نتن کٹکری سشما سوراج جیسے کئی نیتا بہاں موجود تھے پردان منطری نریندر مودی نے نامانکن کرنے سے پہلے کال بھائرف مندر کے درشن کیے اور پوجہ ارچنا کی اپنا دل پرتیاشی نپریہ پٹیل نی انڈیے کے پرتیاشی کے روپ میں نامانکن پتر داخل کیا انہوں نے کہا کہ یہ چناؤ اماندار سرکار اور گھٹالے بازوں کے بیچ کا ہے جاتیوات کے سمیقر پر انہوں نے کہا کہ وہ اس سے اوپر اٹھ چکی ہیں مرزاپور میں بڑی امانداری سے نشتہ سے جنتہ کی سیوہ کی ہے بھارت سرکار سے لے کر مدر پردیش سرکار کی تمام یوجناؤں کو اور بڑی پری یوجناؤں کو مرزاپور میں لانے کا کام کیا ہے ریلوے سے لے کر سڑک پریٹن سواس شکشہ ہر چھتر میں ان پانچ برشوں میں وکاس کارے ہوئے ہیں اور میں صرف اور صرف شکر روپ سے اپنے کاریوں کی آدھار پر ایک بار پھر مرزاپور کی جنتہ کے بیچ میں ہوں اور ان سے ووٹ کی اپیل کر رہی ہوں مجھے لگتا ہے کہ ذاتیوں کے بندھن سے میں بہت اوپر اٹھ چکی ہوں کیونکہ میں نے پورتیا وکاس کے اوپر ہی اپنی درشتی رکھی ہے اور وکاس ایک ایسی چیز ہے جس کا لاب ہر ذاتی ورگ دھرم سمودائے ہر ویقتی تک پہنچتا ہے اور ہماری سرکار کا مول منطر ہی وکاس ہے وکاس کے نام پر ہم سرکار میں آئے تھے وکاس کے نام پر میں نے چناؤ لڑا تھا اور میں نے اپنے چناؤی وعدے کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کوئی کور کسر نہیں چھو سمجھ آر بھی اور بھی ہیں لیکن پہلے لیتے ہیں چھوٹا سا ورام دیش کا سب سے بڑا چناؤ ہر پارٹنگا حضر ہر نیتہ کی خبر چناؤ پر کیا ہے جنتہ کی رائے چناؤی سرکیان صرف ڈی 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 ڈیو پی پر گوزانہ شام چار بجے اور ورام کے بعد سمجھ آروں میں آپ کا سواگت ہے بڑھتے ہیں اپنے اگلی خبر کی طرف لکیمپور کھیری میں لوگ سبح کی بھاچپا پرتیاشی کے پکش میں بھاچپا نیتہ راجنات سنگھ نے چناؤی جن سبح کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ پچھلی کانگریس سرکار میں بیٹھے لوگوں نے غریبی اور بھرچچار کو مٹانے کا کام نہیں کیا جبکہ مودی سرکار نے کسانوں کے کلیان کے لیے کام کیا ہے ساتھی سرکار کے پانچ سالوں میں دیش و دیش میں بھارت کی الگ پہچان بنائی ہے اور اس وقت ہاں جب میں چھوڑ رکھاں گے دنیا میں اس وقت دراتی سے آتے بڑھنے والی آتے اور ساری کی دیش کی ہے کہ ہمارے دیش بھارت کی ہے جہلواریوں جب میں نہیں کہتا ہوں انٹردیش فرمائنری فرنگل ہے یہ ہمارا ہے اور دوہ جارد چودہ میں دنیا کے دilate오志 دیشوں میں δαی اشتان پھSIپی رہا تھا آپ کو غورو پر آہا ہے کو غورو پر آہومینándوعددونی چاہدیے ہم گھورو پر آہا ہے دوہ جارد چودہ میں میں جب میں آہا پھر آہا ہے دنیا کے د sanit señora Mog fetNT الدین کے دن بھارت کی بھارت دل مہ Jaktyew اورmir بات میں بھاچپا نیتا راجنات سنگھ نے باربنگ کی لوگ سبھا سیٹ سے بھاچپا پتیاشی کے سمرتن میں جن سبھا کی انہوں نے کانگریس پر بھارتی وائیو سینہ کے آتنک رودی ابھیان کو راجنیتک رنگ دینے کا آروپ لگایا راجنات سنگھ نے کانگریس سدیکش راہل گاندی پر پردھان منطری نریندر موڈی کے خلاف ابہدر بھا شاہ کا استعمال کرنے کا بھی آروپ لگایا انہوں نے سماجبادی پارٹی اور بسپا کے گھٹ بندن پر کہا کہ بھدھان منطری نریندر موڈی کی دوبارہ سرکار بننے کے در سے ان دونوں دلوں نے گھٹ بندن کر لیا ہے اور کانگریس دیکش راہل گاندی کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے آئے اچھتیز گڑ کے مکہ منطری بھوپیش بھگیل نے سلطانپور میں آیوجت جن سبھا میں کیندر سرکار پر جم کر حملہ بولا مکہ منطری نے کہا کہ دیش میں راشتبات کی پریباشہ بدل دی گئی ہے انہیتہ نے آروپ لگایا کہ نوٹ بندی میں ایک سو پچیس لوگ مارے گئے جبکہ کالا دھن واپس آیا جسے سوالوں کا جواب دیش مانگ رہا ہے ستہ کے بل میں پانچ لاکھ نہیں پندرہ لاکھ آپ ہی کٹھا کر سکتے ہیں لیکن اسی ستہ سے پندرہ لاکھ رکے گریبوں کب دلائیں گے آپ نے وعدہ کیا تھا پانچ سال پہلے لیکن ان کا کیا ہوا دو کروڑ نوجوانوں کا روزگار دینے کے بات آپ نے کہی تھی اس کا کیا ہوا سوامی ناثن کمیٹیک ریپورٹ کے آدھار پر ڈیڑھ گنا کرنے والے تھی کسی لاغت ملے اس کا کیا ہوا ملے ٹیلچین آلے والے تھی اس کا کیا ہوا بہت سارے سوالیں پرہان منتی جو آپ دوزار چہودہ میں جو لوگوں سے آپ نے کہا تھا وہ کیا نہیں ہے اس کا جواب پہنگ دے گا اور چھے مئے کو لکنو لوگ سبا کی ہونے والے چناؤں میں جیت کے لیے سبھی راجناتی گلوں نے اپنا پرچار تیز کر دیا ہے باشپانیتہ راجنات سنگھ کے چناؤں لڑنے کی وجہ سے یہ سیٹیں اہم آنی جا رہی ہیں گجبندن سے پونم سنہا تو کانگریس سے آچار پرمود میدان میں ہیں اپ مکہ منتری اور باشپانیتہ ڈاکٹر دینیش شرما نے وجہ سنکلب سے بھائی اجت کر راجنات سنگھ کو جیتانے کی لوگوں سے اپیل کی انہوں نے راجنات سنگھ دورہ لکنو میں کیے گئے وکاس کاریوں کی بھی یاد دلائی ہمارے لکنو میں راجنات سنگھ نے جس پکا سے کام کیا کہ پورا لکنو کا باتہ بڑا بدل جائے اور لگنوں میں چاہے ریل کا چوڑی کڑا کا ماملہ ہو ایلک بار ریلوے اسٹیشن کا سانتری کڑا سا ہو چار باگ اسٹیشن کا پریبکتن کا ہو گھومتی نگر اسٹیشن کو ایک انٹرنیشنل لیویل کا بنانے کا ہو لگنوں کے ہوا ایتے کا چوڑی کڑا سا ہو میکرو ہو اسمارٹ شٹی کا ہو یا امرتی یوڑنا کے انتر کو سی بریز اور پانی کی جوزتا کا ہو یا پیل پیٹا سے آؤٹر رنگ ووڈ بڑا کر شہر او طرف لگنوں کا جو اس لئے جام لگ رہا ہے نا سیسے ہمارا آؤٹر رنگ ووڈ سمار دلگا بن کر جو دھاری وہاں جاں سے آپ کو جکھائیتا ہے لگنوں کے باری وہاں لکھن جائیں گے یہ ہمارا پاکڑ کے لگن ہمارا چاہ ہو یہ ہمارا آمینہ میک اور یہ تمام جو جام لگانے والے چیتر ہے نا یہ بلکل جام سے مخت ہو جائے ایسی یوگنا بنانے کا کام ہمارے ہاتھ پتہ تھی حضرمی رازدہ سنگھنے کیا ہے لکنہوسیت سے گڑھ بندن پرتیاشی پنم سنہ نے اپنے چناؤ شیطر میں گھرگر جا کر پرچار کیا انہوں نے مدداتاؤں سے گڑھ بندن کے پکش میں بڑی سنکھیا میں مددان کرنے کی اپیل کی بعد میں پترکاروں سے باتشیت میں پنم سنگھنہ نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کی محنت کے چلتے لکنہوں کے مدداتاؤں ان کے پکش میں آگئے ہیں اور ان کی جیس سنشتروں نے کہا کہ وجہات اور دھرم کی راجنیتی نہیں کر دی ہیں جو میں دیکھ رہی ہوں لوگوں کے آنکھوں میں مجھے لگتا ہے کہ میری یہ جو تپستیا جو میں نے کی ہے اور آسان ہوتی جا رہی ہے سب کا ساتھ ملنے پر اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھ کر کہ لوگ مجھے ایکسپٹ کر رہے ہیں یہاں پر اور اس سے مجھے اور ارجہ آتی ہے ان کی ارجہ دیکھ کے مجھے ارجہ آتی ہے اور گاڈ ویلنگ انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھ کے ضرور فتح کریں گے اور یہ سیٹ ہم جیت کے آئیں گے شاہ جہاپور میں پرگتشیل سماجوادی پارٹی کے راشتری ادھیک شپال سنگھ یادب نے ایک جن سبہ میں پرسپا پرتیاشی کو جتانے کے لیے لوگوں سے اپیل کی ساتھ ہی انہوں نے بی جو پی پر جم کر نشانہ سادہ انہوں نے کہا کہ بی جو پی نے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا صرف جنتہ کو تھکنے کا کام کیا ہے شپال نے یہ بھی کہا کہ ہماری سرکار بننے پر ہر پریوار کے بیٹے کو وہ نوک ری دیں گے پرگتشیل سماجوادی پارٹی کی سرکار بنائیں گے اور جب اُسکر پیدیش کی سرکار بنائیں گے تو آپ نے ہمارا گوشنا پتھ دیکھا ہوں سبھی دلوں سے اچھا اور سبھی دلوں سے سبھی پر کے لیے کسانوں سے لے کر نوجوانوں سے لے کر مسلمان بھائیوں سے لے کر کے ہم ادلی بہنت مجدوری کرنے والوں سے لے کر کے یہاں تک کی مہلاؤں کے لیے بھی ہماری گوشنا پتھ میں سبگائیں دی ہیں اور کسان بھائیوں سے بھی ہم کہنا چاہتے ہیں سبھی بھر کے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں جو ہمارا گوشنا پتھ ہے کسان بھائیوں کے لیے ان کے جو بہنت سے کرتے ہیں کسانی سے لے کر کے ان کو دسٹر تک ہم ان کی آئے اور جو لاغت لگتے ہیں اس کا دوگنا دینے کا کام کریں گے سمجھا ربی اور بھی ہیں لیکن پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا برا اب نیتا جنتا کے دوار دعووں اور وعدوں کی ہوگی پڑتار کیا چاہتی ہے جنتا نیتاؤں کا ریپورٹ گارڈ جنتا کے ہاتھ لوگ دنطر کا اُس سب جنتا ہے بھاگیدار دیکھئے جنتا دیش دوہزار انیس روزانہ ساڑھے سات بجے سے آٹھ بجے ڈیڑی اُتر پردیش پر برام کے بار سمجھا رو میں آپ کا سواگت ہے بڑھتے ہیں اپنے اگلی خبر کی طرف بس پر موک مائیوٹی کی مصیبتیں بڑھتی نظر آ رہی ہیں کینڈری اجاج بیورو نے مائیوٹی کے اُتر پردیش کی مکی منتری کے طور پر کارکال کے دوران ہوئی کس سرکاری چینی ملوں کی بکری میں ہوئی گربڑیوں کی جاج شروع کر دی ہے پردیش میں یوگیہ دتنات کی اگلائی والی بی جوپی سرکار نے پچھلے سال بارہ اپریل کو اس معاملے میں سی بی آئی جاج کرانے کی سفارش کی تھی سفارش میں یوپی سرکار نے اکیس چینی ملوں کی بکری اور دیوریا بریلی لکشمی گنج ہردوئی رام کولا چٹونی اور بارہ بنکی میں بند پڑی ساتھ ملوں کی خرید میں فرضی وارے اور دھوکہ دھڑی کی سی بی آئی جاج کرانے کی مانگ کی تھی سی بی آئی افسروں کے مطابق مایویتی کی اگلائی والی سرکار نے دس چالوں ملوں سہیت اکیس ملوں کو بازار در سے کم پر بیچا جس کے قرآن سرکاری خزانے کو ایک ہزار ایک سو نیاسی کروڑ روپے کا نقصان ہوا اور اترپدیش مادہ میں ایک شکشہ پرشت کی دسویں اور باروی کے پرکشہ پرڈام گھوشت کر دیے گئے ہیں شکشہ ندیشک اور پرشت کی سبھاپتی نے پریاغ راج ستھت پرشت کے مخیارے پر پرڈام گھوشت کرتے ہوئے بتایا کہ ہائی سکول یعنی دسویں ککشہ میں اسی دشاملہ سات پرتیشت اور انٹرمیڈیٹ یعنی باروی ککشہ میں ستر دشاملہ شون نے چھ پرتیشت پرکشارتی سفل گھوشت ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ دسویں ککشہ میں کانپور کے گاؤتم رگوانچی نے ستانمی دشاملہ سترہ آنگ پرابط کر میرٹ سوچی میں پرتیشت نے پرتیشت 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 کیا جبکہ باروی ککشہ میں باگپت کی تنو تومر نے سروشت پرتیشت کیا ہے انٹرمیڈیٹ میں گھوڑا کی بھاگشری اپاد دھیائے دوسرے ستھان پر اور پریاغ راج کی آکانشہ شکلہ تیسرے ستھان پر رہی ہائی سکول میں دوسرے ستھان پر باربنکی کے شیوام اور تیسرے ستھان پر باربنکی کی ہی تنوجہ وشکر مار رہی ہیں ساتھ ساتھ رائے ساتھ کے ان میں ہائی سکول میں اُٹھینڈ ہوئے ہیں جن میں میں ان کا پرخم دین کا نام پر بھی سنا دیتا ہوں باقی تب آپ کو سجنائے دی جا رہی ہیں پہلی رینگ پر گاؤتم رگبنکی انہوں نے ستانوے پوائنٹ ستانوے پوائنٹ ون سیبن پرسنٹ مارس پراب کیے ہیں اور یہ کانپور نگر اونک ایشور اونک ایشور اونک ایشور ایش بی این ایڈر کالیج جواہر نگر کانپور یہ پرخم ستان پر آئے ہیں دوسرے ستان پر شیوام جن کے ستانوے پرسطت انکہ ہیں شریف سائی ایڈر کالیج لیکھر باربنکی یہ سیکنڈ پوائنٹ پر ہے اور تھرڈ رینگ پر کانوجہ وشوکرمہ پھل انہوں نے چھانوے پوائنٹ ایٹ پری پرسطت سے یہ پرکشہ اوٹل کی ہے اور یہ بھی باربنکی کے مہارانی جسنی بھائی مہموریہ لیٹر کالیج باربنکی اور مکہ منتری یوگی ادیتنات نے اتر پردیش مادمک شکشہ پریشت کے سفل شاہدر شاتراؤں کو بدای دی ہے اپنے ٹویٹ سندیش میں انہوں نے کہا کہ ودیارتی یہ سمجھیں باقی ہیں سبھی چھات چھاترائیں بھوش میں اپنے جیون کے ہر ایک قصواتی پر سوڑ سردش نکھریں یہی عشور سے پراتھنا کرتا ہوں اور ڈپریشن کی بڑتی سمسیہ کا سمدھان بریلی زلے میں اب فون پر ہی مل جائے گا اس کے لیے زلہ اسپتال میں ہلپ لائن نمبر شروع کیا گیا ہے جہاں وہ لوگ اپنی سمسیہ کا سمدھان پاس سکتے ہیں جو کسی کارنورش اسپتال نہیں جا سکتے ہیں یہاں کانسلر فون پر کانسلنگ کریں گی اس پر ہر روز لوگ اپنی سمسیہ کے سمدھان کے لیے کال کر سکتے ہیں اس ہلپ لائن نمبر میں پردیش بھر سے ہی نہیں بلکہ ہریانہ پنجاب جیسے دوسرے پردیشوں سے بھی لوگ فون کر اپنی سمسیہ کا سمدھان پرابت کر رہے ہیں زلہ اسپتال نے آٹھ چار چار پانچ نو شو نشو نے آٹھ نو ایک ہلپ لائن نمبر جاری کیا ہے جو سبتہ میں چھے دن مریضوں کے لیے اپلابد رہے گا ڈسٹرک مینٹل ہیلٹھ پروگرام کے اندر ہی رن کرتا ہے یہاں پہ ہم کاؤنسلنگ دے کرتے ہیں پیشنس کی ہاں پہ ڈپریشن ڈو سی ڈی انگزائیٹی کے پیشنس آتے ہیں سائکورٹک پیشنس آتے ہیں اس کو پوچھ سکتے ہیں یا جیسے کہ کبھی ان کا ایک دم سے من اداس ہونے لگا ہے تو ہم کیا کریں اس دن کی ہر ٹائم ڈاکٹر کے پاس نہیں آ سکتے تو اگر وہ کال کرتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ان کو کیا کر سکتے ہیں جیسے کہ ریلاکسیشن اس ٹائم پہ کر سکتے ہیں ملتے ہیں کفیرام کے بعد تازہ ترین خبروں کے لیے جڑیں ہمارے ٹویٹر ہینڈل ایکاؤنٹ سے ایڈ دو ریٹ ڈی ڈی نیوز یو پی پر یا ہمارے فیس بک بیس سے جڑیں ڈی ڈی نیوز یو پی پر یوٹیوب پر ہم سے جڑنے کے لیے لاغن کریں ڈی ڈی نیوز یو پی اور موسم میں بھاگ نے جتا تابنی جاری کی ہے کہ ہند مہا ساغر بھومدر اکھا کے پاس کے شیطروں اور بنگال کی کھاڑی میں بنا کم دباؤ کا شیطر اور گہرا سکتا ہے موسم میں بھاگ کے مطابق آج یہ استطیفانی نامک پچکروات طوفان میں بدل سکتی ہے اس کے اتر پرتشم کی اور بڑھنے کی آشنکہ ہے اور منگلوار تک اس کے اتری تعمل نادو میں پہنچنے کی بھی سنبھاونا ہے جس سے کچھ شیطروں میں بھاری ورشہ ہو سکتی ہے تامل نادو اور دکشنی آندھ پردیش کے تتورتی علاقوں میں سمدھر میں گئے مچواروں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ فوراں واپس لوٹ آئیں تتورتی علاقوں میں پرشاسن کسی بھی استطیق سے نپٹنے کے لیے سترک ہے اور امید پنگل اور پوجہ رانی کے سوڑپدگوں کی مدد سے بھارت نے ایشیا مکہ بازی چیمپنشپ میں دو سوڑپدگ سمیت تیرہ سوڑپدگ حاصل کی امید پنگل نے شاندار پردیشن کرتے ہوئے باون کلوگرام ورگ میں سوڑپدگ اپنے نام کیا انہوں نے فائنل میں کوریا کے کھلاڑی کو ہرایا اس سال یہ پنگل کا دوسرا سوڑپدگ ہے پنگل نے سمی فائنل میں چین کی کھلاڑی کو ہرایا تھا مہیلہ ورگ میں پوجہ رانی نے سوڑپدگ اپنے نام کرنے میں سفلتا پائی پوجہ نے موجودہ ویشو چیمپنن وانگ یانگ ویانگ کو اکیاسی کلوگرام بھاروک میں مات دی پوجہ کا اس ٹونمنٹ میں کل تیسرا پردگ ہے اس سے پہلے پوجہ نے دوہزار بارہ میں رجلت اور دوہزار پندرہ میں کاسے پردگ اپنے نام کیا تھا اور ابند پہیں پرامک سمچار ایک بار پھر لوگ سبا چناؤں کے چوتھے چرن کے لیے آج شام ختم ہو رہا ہے پرچار تردیش کی تیرہ سیٹوں سہید دیش کے نو راجو کی اکھتر سیٹوں پر سپریل کو ہوگا مدان مدان کیلئے تیاریاں انتن چرن میں لوگ سبا کی باقی چرنوں کے لیے چناؤں پچار میں آئی تیزی پردھار منظر نرین مدی بھاچپا کے پکش میں اور کانگریس صدیق شراؤل گاندی کانگریس کے پکش میں کر رہے ہیں یوپی بوٹ کی ہائی سکول اور انٹرمیڈیٹ پرکشاؤں کو پرنام گھوشت اور دسویں ککشہ میں کانپور کی گواتم راگوانشی نے میرچ سوچی میں پہلا سکھان پر آپ کیا جبکہ بارویں ککشہ میں باقفت کی تنو دو مر رہے پرلے سکھان پر مہایوٹی کی مکی منتر کاریکال میں کس سرکاری چینی ملو کی بکری کی سی بی آئی نے شروع کی جانچ دس چالوں ملو سہیت اکیس ملو کو بازار در سے کم ناموں پر بیچ جانے سے سرکاری خزانے کو گیارہ سو انمیاسی کروڑ روپے کا ہوا تھا نقصاد اسی کے ساتھ سمچار سماپت ہوئے نمسکار